اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ سب واقف ہیں کبھی نرسی کبھی سی اے بی اور کبھی ان پی آر کے نام پر دیش اور دیش واسیوں کو باتنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے گھر میں گھوز کر توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے حد تو یہ ہو گئی کہ مظفر نگر کے ایک مدرسے میں پولیس والوں نے گھوز کر وہاں ایک ممتاز بزرگ علم الدین سید رضا حسینی صاحب پر ایسا ظلم کیا ان کو اتنا مارا کہ ان کا ایک ہاتھ توڑ دیا لہو لہان کر دیا ان کو اٹھارہ لڑکوں کو ایرس کر کے لے جایا گیا ان کے بیٹے کو مارا گیا میں سید رضا حسینی صاحب پر اور پورے ہندوستان میں بے قصور لوگوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف اور پولیس کے اتیار کے خلاف میں سخت سے سخت مضمت کرتا ہوں اور علماء سے اور ملکی سے کلر عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کے خلاف اس ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کریں ورنہ علماء کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر وہ ممبر پر جا کر امام حسین یا کربلا کا درس دیں کربلا کا درس یہ نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم کے خلاف خاموش رہو اور ظالم کے ظلم کو تماشے کے طور پر دیکھتے رہو پھر ہمیں خود کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے اگر ہم نے کربلا سے درس لیا ہے تو ہمیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم ہندوستان میں ہو رہا ہے ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیلہ